اسلام علیکم میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوار ٹی وی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہی مسجد کے گیرد اس جگہ کا نام ہے فوڈ سٹریٹ یہ روشنائی گیٹ ہے ہمارے پیچھے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں فورٹ ہائٹس فورٹ ویوز ہائٹس اگر بلال آپ دکھا سکے ہوتل کو تو اچھا ہوگا یہ ہے ہمارے ہوتل فورٹ ویوز ہائٹس یہ جسٹ نیکسٹ ٹو شاہی قلعہ یہ شاہی قلعہ ہے اچھا یہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نئے دوستی جو ہوتی ہے ناظرین وہ ایک لمحے میں ہوتی ہے دوستی جو ہے وہ دلوں کے رشتے کا نام ہے ہم ابھی شیراز بھائی سے ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی شہداد بھائی ایک بات کر رہے تھے کیا بات کر رہے تھے شیراز بھائی صرف بات پر یہ کر رہا تھا کہ ہم جہاں مرضی چلے جائیں پنجابی میں ایک کہاوت ہے جتھیں مرضی چل جو دودھ اپنی مجدہ چوکے پینا اچھا اس کی ایکسپلین جو ہے وہ شیراز بھائی کریں گے اس کی ایکسپلینشن اصل میں یہ ہے کہ پنجابی میں یہ جو کہاوت ہے کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ نے اپنی بہنس کا ہی دودھ پینا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بہنس آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ آتے ہیں جس طرح آپ کراچی سے آئے ہیں آپ کو ملیں گے آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے اب آپ ادھر کھا پی کے چلے گے ہماری بہنس کے دودھ کی چائے پی لی آپ نے پی لی جب ہم آپ کے پاس کراچی میں آئیں گے تو جو آپ ہمیں چائے پلائیں گے وہ اسی کا ایرورس ہوگا اور اسی لیے اس بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں مرضی چلے جائیں آپ اپنی بہنس کا ہی دودھ پییں گے آپ پھل کو آپ ہمیں اچھا نہیں ملیں گے یعنی پودا لگائیں گے تو پھل کھائیں گے بل گول ایسی ہے تو نہ صرف یہ ایک معاملے میں پوری زندگی کے ہر معاملے میں ہم ایسی ہے کہ پودا لگائیں میٹھا پھلدار پودا لگائیں پھلدار پودا لگائیں تو امید کریں کانٹو والا پودا لگائیں گے تو وہ پھر کانٹو سے بڑھا ہوگا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے کٹا کٹ ابھی آپ بات کر دیکھیں کیا تھک تھک یہ ناظرین فوڈ سٹریٹ ہے یہاں ایک گپ شپ کا ایک محول ہے یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ میں جوان ہو چکا ہوں اور آج تک ایسا محول مجھے نہیں ملا یقیناً گاؤں گاؤں شہر شہر میں گھومتا رہا ہوں ہمارے آپ ہزاروں ویڈیو دیکھتے ہوں گے مگر یہ ویڈیو نایاب آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے شاید لاہور کا امن ہے اور یہ فوڈ سٹریٹ کی خوبصورتی ہے اور اس میں بسے ہوئے لوگوں دوستوں کی خوبصورتی ہے جو جو ان کا خوبصورت اخلاق ہے وہ ہمیں مائل کیا ہوا ہے اور ہم انہی کی توسط سے یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ شہر بھائی کچھ دو چال لفظ آپ دے دیجئے کوئی میچی دیگل میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ میٹھے بھائی تو نہیں کر سکتا شیدی بھائی شکر بھائی شکر بھائی مٹھنا بھائی شروع کرو اب کس موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں اصل میں ہمارا یہی مشن ہوتا ہے کہ ہم دوست کی جو گیدرنگ ہے نا اس کو وسیع کریں وسط دیں دوستوں کو جب ہم وسط دیتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو کھانے پر بلائیں اس کی رسپیکٹ کریں اس کی آنر کریں وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح معاملات کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دسترحان کو وسیع کریں لوگوں کے لیے دسترحان کو کھول دیں اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اطاق کیا ہوا ہے ان کو چاہیے یہ سب کہ اپنے دسترحانوں کو وسیع کریں اور اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور میں اس سے زیادہ کیا آپ سے بات کرو یہ دسترحان کو وسیع کریں دوستوں میں اضافہ کریں اس موضوع کو آپ پر آئی آگے دسترحان کو وسیع کریں دسترحانوں پہ جا کے خود بیٹھ جاتے ہیں دیکھو جی دسترحان وسیع کر کر کہتے ہیں آلو یہ آگا یہ سب یار دوستوں کی میربانی ہے کہ وہ ہمیں دسترحانوں پہ بلاتے ہیں اور عزت دیتے ہیں تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے دعا ہے ہماری لیکن کہیں کہیں تھوڑی سے اکتلافات بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہماری کوشش آیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اکتلافات کو ختم کیا جائے اور یار دوست سب مل کے بیٹھے اور ایسی دسترحان آگے سجاتے رہے ہیں آگے ماہ رمضان آ رہا ہے اور دسترحان سجائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی برکتے ہوں گی اور جو الحمدللہ جو مسلمان ماہ رمضان میں دسترحان سجاتے ہیں نا ابھی آپ کی باتوں سے بات یاد آگئی وہ دسترحان سجاتے ہیں صرف ان کے لیے جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے نہیں سجاتے جن کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں چاہیے جو ضرورت مند ہے ان کے لیے دسترحان سجائے اپنی پی آر کو بڑھانے کے لیے دسترحان نہ سجائے جائے ان کا کوئی فائدہ نہیں اپنے پی آر کو بڑھانے لوگوں میں بانٹے جو دسترحان رمضان میں آپ سجائیں گے اس میں یہ کوشش کریں کہ جو نہیں کھا پا رہا اس کو کھلائیں جو گھر میں بھی کھا پا رہا اس کو نہ بلائیں ضرورت نہیں ہے ہمارا منشور یہی ہے بڑے سالوں سے بڑی عید پر گوشت ہم اپنے ریلیٹیف میں نہیں دیتے ہمیں پتہ انہوں نے قربانی کی ہے میں نے ایک راند آپ کو بیج دی آپ کے گھر سے ایک مجھے آگی تو فائدہ کیا ہوا ہمیں چاہیے ان لوگوں میں بیجنا جن جو نہیں کھا سکتے جو اپنے گھر نہیں کھا سکتے اور لوگ اپنے دسترحانوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں لوگوں میں ان کے سوچیں جن کے گھر میں کھانا نہیں پکا جن کے واقعی بارہ ماہ رمضان کے گزرتے ہیں ہم نے ایک مہینہ رمضان کا اور رات کو بڑا دسترحان کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کا بھی کنڈیشن دیکھیں ان کا خیال کرنا چاہیے بلہ بھائی کی دسترحان اور رمضان کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے اس کے آپ کے کیا تاثر ہے ساتھیوں اپنا اور اپنے دسترحان کا اپنے غریب ساتھیوں کا اپنے غریب محلے والوں کا اور اسپیشلی اپنے غریب رشتداروں کا خیال لکھیے گا رمضان قریب آ رہا ہے ہمارے دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ ران دو ران لو اس کے علاوہ بھی آگے بڑھو اپنے اور اپنے بھائی بھائی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اجازت دیجئے کومنٹس دیجئے گا آپ کے کومنٹس کا ہم سبوں کو بیچینی سے انتظار رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ